سلام علیکم میرا نام یایہ شیخ ہے اور میں آج سری لنکا کی سپیشل فلائٹ سے کراچی آیا ہوں صبح پہنے دس بجے اور آنے سے پہلے ہمیں پاکستان ایمبیسی سے بتایا گیا تھا کہ آپ کو جاتی جو انہیں سیلیکشن دی جائے گی کہ اگر آپ نے گورنمنٹ کے جگہ پہ جا کر رہنا ہے تو وہ آپ کے لئے فری ہے اور آپ کو ہوتل سیلیک کرتے ہیں تو آپ اپنے خرچے پہ اپنی پیمنٹ پہ آپ ہوتل سیلیک کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ آنے کے بعد ہوتل سیلیک کیا اور ہمیں کہا گیا کہ within 48 آورز آپ کو فارغ کر دیا جائے گا آپ کا جاتی ٹیسٹ لیا جائے گا ہوتل میں اور آپ اگر نیگٹیف آتے ہیں تو آپ کو اپنے گھر جانے کی اجازت ہوگی اور ہم یہاں ہوتل میں آئے آنے کے بعد پوچھا انہوں نے کہا جی ٹیم پانچ بجائے گی اس کے بعد کہا کر روزے کے بعد آئے گی اس کے بعد جب ٹیم نہیں آئی تو ہم نے ڈائریک ٹیم کو کانٹیک کیا انہوں نے کہا جی on the way ہے ابھی آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا اور آپ کو 24 آور اور 48 آورز کے بیچ میں آپ کو ریجلٹ دے دیا جائے گا اس کے بعد ابھی تھوڑی در پہلے ہمیں کہا گیا ہے کہ نیچی ٹیم تو دو دن بعد آئے گی اور اس کے دو دن کے بعد آپ کو ریپورٹ دی جائے گی تو یہاں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کو ساتھ دن ہو چکے ہیں اور ان کو ابھی تک فارغ نہیں کیا گیا ان کے ٹیسٹ بھی ہو گئے ہمیں کہ ان کو ریپورٹ نہیں دی گئی ہے اور لوگ بہت برے حالات میں ہم تو چلیں خیر افورڈ کر سکتے ہیں اور ہوتل میں ٹھہرے ہوئے لیکن جو سرکاری کارنٹائنز میں رہ رہے ہیں ان کا بہت برا حال ہے ان میں سے بھی ایک شخص سے ملاقات ہوئی تو وہ جیل سے بھی برا حال ہے بہت برا حال ہے تو میں ان تمام پاکستانیوں سے جن کو جو اپنے ملک آنا چاہتے ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کسی طرح وہاں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں تو یہاں نہ آئیں آپ تو یہ سمجھ کر آئیں گے کہ ہاں اپنے وطن جا رہے ہیں اور یہاں اپنے گھر والوں سے ملاقات کریں گے ملیں گے اپنے گھر میں رہیں گے لیکن یہاں جو حال ہے کرپشن کی انتہا ہے یہاں پر اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے وہ تو کسی قیمت پہ بھی نہ آئیں ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا کہ وہ مطلب سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا تو میری سب لوگوں سے درخواست ہے اگر آپ کا ریڈل پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو جہاں آئیسولیٹ کیا جائے گا وہاں اتنی کرپشن ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں سے ملنا ہے تو اس کے پیسے دیں گے اگر آپ کو کھانا گھر سے مانگانا ہے تو اس کے آپ پیسے دیں گے یا ہوتل میں بھی یہی حال ہے آپ کو باہر سے کچھ مانگانا ہے تو آپ سو روپے اکسٹر دیں گھر والوں سے ملنا ہے تو تین سو روپے چاس سو روپے پولیس والے کو دیں اور ہر آدمی یہ موقع ایسا ہے کہ اس میں لوگوں کی مدد کرنے چاہیے لیکن یہاں پہ ہر آدمی اس موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہے ان کے لیے بہترین کمائی کا ذریعہ ہے یہ موقع اور وہ برپور فائدہ اٹھا رہا ہے ہر ادارہ فائدہ اٹھا رہے ہوتل سے ان کی کمیشن سیٹس ہیں کہ جتنے عرصے لوگ رہیں گے اتنی زیادہ ان کو کمیشن یہاں ملے گی اور جن لوگوں کی نیگٹیف بھی ہیں ان کو بھی پوزیٹیف کر کے وہاں ٹھہرائے جا رہا ہے اور کیا ان کا مقصد ہے کیا انہوں نے ٹارگٹ پورا کرنا ہے تو بہتر ہے کہ اگر آپ اس ملک میں جہاں رہ رہے ہیں اگر آپ وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں کسی طرح تو کسی طرح بھی وہاں ایڈجسٹ ہو جب تک حالات نورمل نہیں ہو جاتے اس ملک میں نہ آئیں آپ اپنا وطن سمجھ کر آئیں گے لیکن یہاں پہ آپ کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ ایک قیدی سے بھی بتر سلوک ہوگا جو ہمارے ساتھ ہم اتنا افورڈ کر سکتے ہیں اتنا خرچہ کر رہے ہیں اس کے باوجود ہو رہے اور جو نہیں کر پا رہے ان کے ساتھ وہ سلوک ہو رہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو پلیز کوشش کریں جہاں ہیں وہاں وقت گزاریں کچھ دنوں میں حالات بہتر ہو جائیں گے نورمل فلائٹس آپریٹ ہونی شروع ہو جائیں گی اس کے بعد آئیں نہ آئیں یہاں پر یہاں آنے سے بہتر ہے کہ آپ وہاں تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں